اسلام علیکم دوستو میں ڈاکٹر تنظیم صراج اور میرے سیوٹیوب چینل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آپ کا خیر مقدم ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سینٹرل سیرس ریٹینو پیتھی کے بارے میں یعنی کہ آسان الفاظ میں بیان کیا جائے تو اسٹریس تناؤ کی وجہ سے ینگ ایج میں آنکھ کے پردے کے اندر سوجن کا آ جانا سینٹرل سیرس ریٹینو پیتھی اسٹریس یعنی کہ تناؤ تناؤ کا بہت بڑا رول ہے اس بیماری کو کریئٹ کرنے کے لیے تناؤ ہمارے شریر پر ہمارے مائنڈ پر ہماری باڈی پر اسٹریس انزائیٹی تناؤ کافی کچھ اثر ڈالتا ہے لیکن اس ویڈیو میں ہم بات کرنے چاہ رہے ہیں کہ اس تناؤ کا اس اسٹریس کا ہمارے آگ کے پردے پر کیا پرواہ پڑتا ہے ہم جانتے ہیں ریٹنا ہماری ایک آنکہ انرموسٹ لیئر ہوتی ہے لائٹ سینسٹیب لیئر ہوتی ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو یہ لائٹ جو ہے پرسیپ کرتی ہے اور لائٹ جو ہوتی ہے اس کو لائٹ کے سنگنلز کو یہ نیورل سنگنلز میں چینج کرتا ہے اور پھر برین تک جاتی ہے آپٹینر کے تھروں برین اس کو ریکنائز کرتا ہے بھئی کیا اوبجیکٹ رکھا ہوا ہے سامنے کیا اوبجیکٹ ہے اس کو ہم پڑھ پاتے گی ہاں یہ اوبجیکٹ ہے تو یہ اپنا ایک ریٹنا کا فنکشن ہوتا ہے تو سینٹل سیریس ریٹی نوپیتی کے اندر ہوتا کیا ہے کہ یہ اسٹریس جو لوگ ینگ ایج میں بہت زیادہ لیتے ہیں تو ریٹنا کے بینیت ریٹنا کے نیچے سویلنگ ہو جاتی ہے پانی کھٹا ہو جاتا ہے اور وہ پھر اس میں سویلنگ ہے جاتی ہے اور اس کے وجہ سے روشنی پہ بہت بڑا بہت گلت پر وہاں پڑتا ہے روشنی ملک جانے لگتی ہے اور یہ کبھی کبھی تو اکثر سینٹل سیریس ریٹی نوپیتی کے جو کیسز ہوتے ہیں اپنے آپ ہی ٹھیک ہونے لگتے ہیں کچھ ہفتوں میں خود بہ خود ٹھیک ہو جاتے ہیں اور اگر یہ خود بہ خود ٹھیک نہیں ہوتے ہیں تو اٹلیس جو پیشنٹ ہے ان کو ڈاکٹر کی وزیٹ کرتے رہنے چاہیے اور بیچ بیچ میں چیک اپ کراتے رہنا چاہیے کہ یہ اپنے آپ ہی ٹھیک ہو جائے گا یا پھر اس میں کچھ میڈیسن کی ضرورت پڑے گی تو ہم بتانے چاہ رہے ہیں جو اسٹریس کی وجہ سے اتنا بھینکر مطلب سوائلنگ آیا جاتی ہے کہ کبھی کبھی پردے کے اکھنڈنے کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں اور اگر پردہ خود گیا تو کمپلیٹی بلینڈنیس بھی ہو سکتی پیشنٹ کو اور اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کون ایسے لوگ ہے جن کو سی ایس آر سینٹل سی رسلیٹیو پہتی ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو میوپیا ہے ہائی میوپیا ہے یا پھر وہ لوگ جو کی کسی نہ کسی روپ سے کسی نہ کسی بجے سے کسی نہ کسی ڈیزیز کی وجہ سے کارٹیکو اسٹرائیٹ کا یوز کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو پوسیبلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اور اب ہم بات کر لیں تے اس کے ایک کاؤز جو کاؤز ہے سب سے بڑا فیکٹر ہے جو سینٹل سی رسلیٹیو پہتی ہو کاؤز کرتا ہے اس کے بارے میں آپ کو کچھ ڈیٹیل میں بتانا چاہتا ہوں تو اب تک کی جو ریسرچ ہے وہ ملکہ ایکزیٹلی کنفرمیشن تو نہیں ہے کہ کون سی ایسی بجے ہے جس کی بجے سے سینٹل سی رسلیٹیو پہتی ہوتی لیکن بہت سارے لوگوں کا لوگوں کا بہت سارے رسلیٹیو ڈاکٹریز کا یہ ہی ماننا ہے کہ یہ جو ہے اس ٹٹریس گر ارکاکٹر プریس ہی سب سے بڑا فیکٹ ہے اس میں ہوتا کیا ہے کہ ہماری جو بڑی ہمارا شریر ہے جب اسٹریس میں ہوتا ہے تنوہ میں ہوتا ہے یہاں پر کیا ہوتا ہے آپ کا کورٹی سال کا ق subtی کرلی بڑھ جاتا ہے کورٹی سال رلیز ہوتا ہماری بڑی میں اور کورٹی سال جب ریلیز ہوتا ہے تو پھر بڑی کی انتر سوال انفیلمیشن ہونے لگتی ہے سوال انقابل انکامل hole mannersا hooگی فل اکھٹا ہونے لگتا ہے ڈی مہونہ لگتا ہے تو یہ تو ہو گیا اسٹریس کی وجہ سے اور جو ینگ ایج میں لوگ ہوتے ہیں اسٹریس بہت جارہا ہے آج کل سبھی لوگوں کی لائک میں لگوہ اسٹریس ہی ہے اسٹریس چاہے وہ اپنی ایڈیوکیشن کو لے کر کے ہو کسی گول کو لے کر کے ہو یا پھر فنانشل ایسیوز کو لے کر کے ہو یا گھرے لوگ چیزوں کو لے کر کے ہو لیکن اسٹریس تو رہتا ہے جنرلی ٹھیک ہے تو جو لوگ اس کو صحیح سے منیج نہیں کر پاتے اسٹریس کو صحیح سے اسکلز نہیں ہیں یا پھر وہ لوگ اس کو صحیح سے کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں مریجمنٹ نہیں کر پا رہے ہیں اپنے اسٹریس کا تو وہ لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ کارٹی کو اسٹریائٹ اسٹریائٹ کا یوز کیا جاتا ہے انفلمیشن کو کم کرنے کے لیے سویلیم کو پٹکانے کے لیے تو کچھ جو ڈیزیز ہوتی ہیں وہاں پر ہم لوگ اکثر جو پیشنٹ یوز کرتے ہیں جیسے کی اسکن کے کیسز میں ہو گیا ایکنے بغیرہ ہو گیا تو کچھ کریم ایسی ہوتی ہیں جہاں پر کیسٹریائٹ ہوتا ہے فیس پر لگایا جاتا ہے اور یا پھر کچھ پیشنٹ ہوتے ہیں جن کو استما بغیرہ ہوتا ہے انہیلر ہوتے ہیں تو اس کے اندر بھی کارٹی کو اسٹریائٹ ہوتا ہے یا پھر کہیں کہیں جوائنٹ پین یا پھر مسکلر پین کے لیے کچھ انجیکشن یا ٹیوریٹ یوز کی جاتی ہیں جہاں پر کیسٹریائٹ ہوتا ہے تو سٹین ٹیپس آب میڈیکیشن ہے جو جن کے اندر اسٹریائٹ ہوتا ہے اور وہ کیا کرتی ہیں سینٹل سیرس ریٹینو پہتی کو جو ہے کاؤس کرتی ہیں اور کچھ ادھر ریس فیکٹر بھی رہتے ہیں جیسے کی آپ کا ہارٹ پرابلم ہو گئی ہائی بی بی ہو گیا پریگنینسی کی کنڈیشن ہو گئی یا پھر کچھ بیکٹریائل انفیکشن بھی ہوتے ہیں جیسے ہم بولتے ہیں ہیلیکو بیکٹر پائلوری تو یہ کچھ ادھر کنڈیشن ہے یا آٹومین ڈیس آرڈر ہو گئی جیسے لیپس ہو گیا ریمیٹوائیڈ اٹھرائٹیس ہو گئی تو یہ جو کنڈیشن ہے یہ بھی جو ہے سی ایس آر کو ایمین اس کو ڈبلپ کرتی ہیں اور سیلیپ پیپنیا ڈیس آرڈر سیلیپ کی پرابلم جن لوگ ہوتی ہے تو ان کو ان کے اندر بھی یہ چانسز زیادہ ہوتا ہے کیونکہ جب انجیٹی ہوگی اسٹریس ہوگا نین سے اسی نہیں آئے گی تو جائٹس کے بعد اسٹریس پہ یہ چیزیں پڑھ جاتی ہیں اور کچھ میڈیسن جو ہوتی ہیں جو کی ایڈی یعنی کی رکٹرائیڈل ڈیس فنکشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے کچھ میڈیسن یوز کی آتی ہیں یا پھر نیجل کنجیشن کنجیشن جو ہوتا ہے نیجل کنجیشن اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے کچھ میڈیسن یوز کی آتی ہیں تو وہ بھی ایک ہائر رسک پیدا کر دیتی ہے سی ایس آر کو ڈبل اپ کرنے کا تو اب بات کر لیتے ہیں کہ سینٹرل سیرس ریٹ انوپیتھی کیا کیا لکشن ہوتے ہیں کیا اس کے سیمٹم ہوتے ہیں تو پہلا سیمٹم یہ یہ کہ جو آپ کا وزن ہے وہ بلری ہو جائے گا دھندلہ ہو جائے گا اور سینٹرل وزن آپ کو صحیح سے نہیں دیکھے گا اور آپ کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو سینٹرل وزن ہے وہاں پر کوئی ڈارک سپورٹ بیچ میں آ جائے کوئی اوبجیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ ایک ڈارک سپورٹ آ جائے وہ آپ کو بیچ کا صحیح سے نہیں دیکھے اگر کسی اوبجیکٹ کا کلر وائٹ ہے تو وہ آپ کو وائٹ نہ دیکھ کر کے براؤن دیکھ سکتا ہے یا پھر وہ کچھ اس کا کلر آپ کو تبدیل دیکھ سکتا ہے یا پھر کوئی اوبجیکٹ ہے جو کہ آپ کو جس جس ڈسٹینس پر رکھا ہوا ہے وہاں نہ دیکھ کر کے تھوڑا دوری پر دکھائی دے یا پھر اس کی ہائٹ زیادہ ہے وہ آپ کو چھوٹا دکھائی دے اس طریقے کا ہو سکتا ہے اور کچھ جو لائنس ہے لائنس بگرہ سیدھی اگر لائنس ہے آپ دیکھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو بینٹ دکھائی دے تو اب بات کرتے ہیں اس کا کیا منیجمنٹ ہے کیا اس کا ٹریٹمنٹ ہے تو جنرلی یہ شروع میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کسی کو سینٹل سیرس ریٹین رو پہتی ہے تو بہت زیادہ پرشان گھبرانی ضرورت نہیں ہے اکثر یہ جنرلی تو خود بہ خود دو تین ہفتے یا چار چھے ہفتے کے اندر خود بہ خود جو ہے سو جن جو ہے انفلامیشن جو ہے کام ہو جاتی ہے پٹک جاتی ہے اور پیشنٹ کو صحیح دیکھنے لگ جاتا ہے اور اگر اس کے اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھائی نہیں ہو رہا تو ڈاکٹر اس ڈاکٹر کو آپ دکھائیں گے تو ڈاکٹر آپ کا او سی ٹی بگرہ کریں گے دیکھیں گے اس کے اندر کیا انفلامیشن بگرہ ہے کتنا فیلو ڈگھٹا ہے تو اگر آپ کو لگتا ہے میڈیسن کی ضرورت ہوگی تو وہ ایلوپیتھک ڈاکٹر آپ کو میڈیسن دیں گے اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر کچھ میڈیسن جو ایلوپیتھک ڈاکٹر یوز کرتے ہیں وہ کیا ہوتی تو پہلے مینڈکیشن میں یہ ہے کہ ایلوپیتھک جو موڈ آف ٹریٹمنٹ اس میں ڈی بی ای جی ایف انجیکشن یا فیر انجیکشن بگرہ دیے جاتے ہیں جس سے کہ جو نیو بلیڈ ویسلز کی گروت ہوتی ہے اس کو روکنے کے لیے ان کا یوز کیا جاتا تاکہ نئی بلیڈ ویسلز نہ بنیں اور کبھی کبھی ڈائیوریٹکس کا بھی استعمال کیا جاتا فیلوٹ کو مطلب ہٹانے کے لیے اب اس ویڈیو کے ایمپورٹنٹ جو پہلے ویسلز پر بات کر لیتے ہیں کہ اگر کسی پیشنٹ کو سینٹل سیرس ریٹی نو پہتی ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے اس کو خود کے لیبل پر کیا کرنا چاہیے تو سب سے پہلے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اسٹریس اس کا بہت بڑا کارن ہے کاؤز ہے اگر ہم اسٹریس کو کسی طریقے سے ہینڈل کر لیتے ہیں چاہے ہم میڈیٹیشن کرتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں یوگا کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں یا کچھ بھی اپنے آپ کو کسی اچھی ایکٹیوٹی میں انبول کرتے ہیں یا پھر کسی سائیکولوجسٹ کی یا پھر کسی کانسلر کی ہیلپ لیتے ہیں ملکہ کسی بھی طریقے سے اگر آپ اپنے اسٹریس کو منیج کر لے جاتے ہیں تو یہ کفیت تک اس کو آپ پیرونٹ بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو اس کے جو سمٹمز ہیں اس کو ریڈیوز کرنے میں آپ کو سہتہ مل سکتی ہے اور آپ کو اپنی ایک ہیلڈی ڈائٹ لے سکتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کی جو سلیپ ہے اپنی سلیپ تو سلیپ اگر آپ ساتھ آٹھ گھنٹے اچھے سے سوتے ہیں تو یہ بیماری کافی حد تک آپ کی کم ہو جائے گی اور دوسرا جو کیفین ہوتی ہے ایلکوال ہو گیا اور اس طریقے طوبہ کو بغیرہ ہو گئی اس کا سیبن آپ بلکل نہ کریں یہ بیسے بھی یہ چیزیں جو ہے وزن پر افیکٹ بہت زیادہ ڈالتی ہیں تو کچھ یہ مطلب یہی ہے کہ اسٹریس کو آپ کو منیج کرنا اپنی ڈائیٹ کو اپنی سلیپ کو اپنی لائف کو ہیلڈی لائف اسٹیل چین مطلب اپنانا ہے تاکہ آپ کا جو سی ایس آر ہے وہ ٹھیک ہو جائے تو یہ ٹیکنک آپ یوز کر سکتے ہیں جس سے کہ آپ خود و خود اس میں کچھ بہتری لائے سکتے ہیں ادربائیس ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑے گی تو ٹریٹمنٹ تو چاہے ہومیپیتک کا بھی لے سکتے ہیں ایلوپیتک کا بھی اب لے سکتے ہیں تو لاس میں میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہومیپیتک سکوپ کیا ہے اگر آپ کو سینٹل سیرس ریٹینوپیتی ہے یا پھر کسی دوسرے قرار سے بھی آپ میکلوریڈیما ہے ریٹنا کے اندر سوائلنگ ہے ڈی ایمی ہے سی ایمی ہے کسی دوسرے قوس کی وجہ سے یہ چھوڑ لگنے کی وجہ سے بھی ہے تو ہومیپیتی میں بھی آپشن ہے ہومیپیتی میں کافی ساری میڈیسنس ہیں جو اس چیز کو ٹریٹ کر سکتی ہیں اور آپ کو منیج کرتی ہیں اس کے سیمٹرمز مطلب بزن کو امپروب بھی کرتی ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ کو اس طرح کی کوئی بیماری ہے یا آپ کے فیملی میمبر میں کسی کو بیماری ہے تو آپ ہمارے واتس اپ ن کر کے راتری دس وی تک آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں ہمارا جو کانٹیک نمبر ہے وہ ہے ڈبل ایٹ سکس فائب نائی ڈبل فائب نائن ڈیرو سیبن اور یہ جو ہماری کلینک ہے وہ بریلی اتر پردیس یعنی کی یو پی میں ہے اور اس کی لوکیشن جو ہم ڈسکریپشن میں بھی ڈال دیتے ہیں گوگل پر بھی اس کی لوکیشن ہے اور پھر آپ کو کچھ بھی انکوائری کرنی ہے تو آپ ہمیں واتس اپ پر پوچھ سکتے ہیں شکریہ